لیکن کیونکہ آپ نے سویدھان سرمدار کی سویدھان ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر عدالتیں بھی ہوتی ہیں کیا وہ عدالت جو سویدھان کے دائرے میں چل رہی ہے اس عدالت کو اپنا سویدھان نہیں پتا جو آپ کو بتانا پڑے گا جائے بھگوان گوہیل کیا موجودہ سرکار سویدھان کے دائرے میں نہیں چل رہی اور آپ لوگ ہندو راستر کے چکر میں یہ راستر بھی نشٹ کر دیں گے یہ سوال بھی پکشکا ہے جواب جائے بھگوان گوہیل اس وقت کی سرکار نے لوگ سوا کے اندر حرجیب گاندی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بدل دیا تھا صرف کسی لیے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس کے بعد جو ہمارا سی اے لاغو ہوا دیش میں جو ہندوستان میں سی اے لاغو کیا گیا وہ کسی دیش کے مسلمان کے خلاف نہیں تھا آج انہوں نے پورے دیش میں ہنگامے کیے سائر مان کیا اور دلی میں دنگا کروا دیا اگر اس سویدھان کے ماننے والے لوگ ہیں تو کیوں انہوں نے دیش کے سویدھان کا کھلا لنگڑ کیا اور یہ سویدھان وہاں لاغو کرتے ہیں جہاں ان کو ٹھیک لگتا ہے جہاں ٹھیک لگتا ہے سویدھان میرا ہے جہاں ٹھیک نہیں لگتا ہے وہ سویدھان تیرا ہے ابھی جو ابھی جو یہ میلٹر 91 کی بات کر رہے ہیں 91 میں کہیں لکھا نہیں کہ آپ کسی بھی طرح کی جانچ نہیں کر سکتے جانچ ہم کر رہے ہیں ابھی تھوڑ ووٹ تو نہیں ہو رہی ہائی کورٹ نے بول دیا کہ ابھی کوئی انکواری نہیں ہوگی تڑے نہیں کھلیں گے سبدان کی بات ماند رہے ٹھیک ہے آپ کب آپ نے بڑا واجب پوائنٹ رکھا ہے کہ سی اے بھی سبیدان سے آیا تھا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر جنید پھر میں ڈاکٹر ترویدی آپ کے پاس آتا ہوں تیس سیکنڈ کے اندر ایک بتائیے کہ یہ جو مسجد ہے ہوتی ہے یہ پلیس آف ورشپ ہوتا ہے یا پلیس آف پریئر ہوتا ہے مسجد اس پلیس آف ورشپ اور پلیس آف پریر ہیں کیا فرق دونوں میں کیا ہے نہیں میں سوال پوچھ رہوں میں تو آپ سے پوچھ رہوں مجھے تو فرق سمجھ ہی میں نہیں آیا میں بتاتے تو فرق ہے ورشپ میں ہوتا ہے ہم کسی باثرار کی پوجا کرتے ہیں پریئر کا ہوتا ہے آپ بتائیے جی تو بتائیے تو بتائیے دونوں ایک ہی چیز ہے مرے نظر میں تو نہیں ایک ہی چیز نہیں ہے بیادت گاہ ہے نا پریئر ہے نا پریئر ہے نا پریئر ہے پریئر ہے تو پریئر کرنے کی جگہ ہے اور زہر سے بات کیا یہ بیادت کرنے کی جگہ وہاں پر پیار ہوتی ہے تو اب اس کے اوپر لاغو کیوں نہیں ہوتا ہے دیکھئے ایسا ہے جو ہندی ٹرانسلیشن ہے پلیسز آف ورشی پیک کا ہے اپاسنا اس تھل اپاسنا جانتے ہیں کس کی اپس ساکار کی بتا رہا ہوں اپ شبد کا ہوتا ہے نکٹ آسن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یعنی جہاں پر کوئی دیوتا ہے اس کے نکٹ بیٹھنا اپاسنا ہے اور چونکہ آپ کیا نرہ کار برم ہے تو صرف پرارتھنا ہے اس لیے وہ پرارتھنا کی جگہ ہے وہ اپاسنا کی جگہ نہیں ہے اسلام میں ورشیپ کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے صرف پریئر کا پراؤدھان ہے تو یہ پلیسز آف پریئر ایک منٹ ایک منٹ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو پریئر کے لیے پلیس کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کہ آپ ریلوے پریٹ فارم پر بھی پریئر کر لیتے ہیں آپ سڑک پر بھی پریئر کر لیتے ہیں آپ میدان میں بھی پریئر کر لیتے ہیں دیکھیں دوسرے روک کے بھی پریئر ہوتی ہے مطلب نماز پڑھی جاتی ہے پریئر کے اندر بھی ہوتی ہے پریئر سن لیجی پرافیٹ محمد جب مدینہ پہنچتے ہیں پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسجد بنانے کا کرتے ہیں مسلمان کہیں پر موجود ہے تو مسجد کے بغیر رہی نہیں سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ خدا کو ہر جگہ یاد کرنا ہے اور ہر جگہ اپنی زندگی مطارنا ہے تو جگہ کوئی بھی ہو زمین پوری خدا کی ہے یہ اب معاملہ کا کوٹ میں ہے عبادت کہیں بھی کر سکتا ہے ایک اور ایک اور میں آپ کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں میں آپ کو بھی تصویریں دکھانا چاہتا ہوں آپ میں سے کون 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 کسی مسجد میں گیا ہوا ہے اگر وہ گیا ہوا تو ہاتھ کھڑا کرے جس نے مسجد دیکھی ہوئی ہے کافی لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے پاس آؤں گا تصویریں ہم پلے کر سکتے ہیں وہ تصویروں کو میں پلے کروں گا جو تصویریں آپ کو اس سمیں دکھ رہی ہیں اپنی سکرین کے اوپر کیا ایسی تصویریں آپ نے کسی مسجد میں دیکھی ہیں جہاں پر سواستک کا چن ہو جہاں کمل کا چن ہو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں گمبک پیچھے ویڈیو وال پر ڈالیے پیچھے ویڈیو وال پر ڈالیے ویڈیو وال پر ڈالیے آپ ٹھیک ہے ادھر آ رہی ہے مسجد کی پشمی دیوار یہ دکھائی دے رہی ہے ہمیں اگر ہم دیکھیں گے تو مسجد کی پشمی دیوار ہے یہاں پر دیا جلانے کی جگہ ہے کسی مسجد کے اندر دیا جلانے کی جگہ ہوتی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے ہاں یا نا نہیں ہوتی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ جو آپ کو گول لما آکھرتیاں دکھ رہی ہے کمل کا فول دکھ رہا ہے یہ ایسا مسجد میں دکھائی دیتا ہے اپنے ہاتھ کھڑا کریں اور اپنی رائے رکھیں سواستک کا چن آپ نے کسی مسجد میں دیکھا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں نے نہیں دیکھا ہے سواستک کا چن کسی مسجد میں دکھتا ہے آپ لوگوں کو کوئی کہنا چاہتے ہیں اس پر اپنی بات دیوگن جی یہ دیوار ہی یہ مرکز دین الہی کی ہے یہ دیوار مسجد کی نہیں ہے ایک سیکنڈ اچھا ایک بات بتائیے ساتھ چنی مسجدوں میں جاتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ سنیے بھائی دین الہی میں تو اکبر نے اپنا دھرم گوشت کر دیا تھا اس کو مولانا نے کنڈم کر دیا تھا اب دین الہی اسلامی ہوگیا دین الہی اسلامی ہوگیا دین الہی اسلامی نہیں ہے تو پھر یہ بولا لیا آپ نے سنیے آپ نا دین الہی کا جو مرکز آپ سنیے پوری بازرہ سمجھئے اس کے بعد بولیے آپ آپ اتنے سینئر آدمی ہیں اور اتنی ستہی بات کریں گے اچھا نہیں لگے گا لیکن یہ مرکز دین الہی جو تھا اس میں انہوں نے تمام مذہب کے چننوں کو رکھا انہوں نے ایک الگ سے دین چلایا وہ دین چلا رہی ہے ان کا ہندو دیوی دیوستاو کی تصویروں کو بھی لکھا کمال کر رہے ہیں آپ اگر دین الہی کا مرکز یہ تھا تو الہاباد کیا تھا الہاباد کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ مرکز ہے نہیں یہ اکبر نے ایک سیکنڈ جنیت صاحب بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں مہند نوال کشور بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں شوہیب جوہی بھی انتظار کریں جنیت صاحب ایک بات بتائیے میں آپ سے تو سوال پوچھ رہا ہوں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ سواستک کچھن مسجدوں میں دکھائی دیں ایسی کتنی مسجدیں آپ نے دکھی ہیں جہاں پر ہندو دیوتاو کی کھنڈک تصویریں دیکھیں یہ تو سب سروے ریپورٹ میں آئے اس کی تصویریں سامنے آگئی ہیں تصویروں کو کیسے جھٹلائیے گا دیکھیں گھنٹی کی شیپ میں تصویریں آپ کچھیں بول لینے دیکھیں دیکھیں ہماری ستاجہ سنسکرٹی کو آپ گالی مت دیجئے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پوری بات سن لیجئے بولے بھی ٹی پوری بات سن لیجئے ہم خود اس بات کو کہتے ہیں اس اکھنڈ بھارت کا اگر سوروپ کسی نے دیا تو ہم تین بادشاہوں کو مانتے ہیں نمبر بن اشوک نمبر ٹو گپتہ پیریوڈ میں وکرمہ دت اور نمبر تین مغل اورنگ زیب اورنگ زیب جس نے سوامن جریاؤ جلائے جس نے ہندو مندر توڑے جس نے کیا کچھ نہیں کیا جس نے اپنے پھائیوں کو مرحو دیا جس نے اپنے پھر کو جل میں ڈال دیا وہ اورنگ زیب اگر آپ کو لگتا ہے تو اورنگ زیب تو آپ کی تھا جی ابے بھائی چند آنے سے نہیں ہوگا اگر سیکھ کو جاننا ہے تو پوری بات کم پلیٹ کرنے ہوگی آپ پوری بات کنے ہوگی اب آپ دیکھ لیئے 20 سیکنڈ دیجئے جن سودان سنتر ویڈ جب پہلی امارت جسے مسجد کی طور پر اس کا مینار بنا تو اس کے اندر بھی انجینئر آرکیٹیکٹ مسلمان تھے اور کام کرنے والے ہندو بھی تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ کیا چیز وہ بنا سکتے ہیں کمل کے پور میں آیتیں لکھی نظر آتی ہیں آپ کو کتو مینار کے اندر آپ ایسی بات کریں کتو مینار کے اندر کتو مینار کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ستائی جین اور ہندو مندر توڑ کے کتو احمد نے وہ بنائی تھی آج بھی پتھر لگا ہوا ہے ابھی ابھی یہ یہ راشتی پیپر ہے بارہ سو سال پرانا ہاں وہ تصویر میں نے بھی دیکھی ہے سودان شتر ویڈی سودان شتر ویڈی سانسکرتی آپ لوگ پتہ ہے یہ ساجہ گنگا جمنی سانسکرتی کی بات سب سے پہلے کہاں سے آئی یہ آئی اورنگزیب کے بڑے بھائی دارا شکو نے اپنی کتاب لکھی منظمل بہرین جس میں تھا دو سمندروں کا ملن اس نے اوپریشدوں کا فارسی منوات کر آیا جس کا نام رکھتا سر رہے اکبر مگر اورنگزیب نے اس کا سر کٹ کے تھالی میں سجا کے جیل میں بند اپنے باپ کو دیا جس نے ساجہ سانسکرتی کا سر کٹ دیا وہ ساجہ سانسکرتی کا پرتی ہو گیا اورنگزیب چار بھائی تھے اس نے شزا مراددارہ تیم کا قتل کیا اپنے سگے بھائی کا سر کٹ کے جیل میں بند کیا اپنے باپ کو اور اس کے بعد جا کے ان کو ساتھالی میں سجاگ دیا ہمارے چار بھائی تھے رام لکشمن بھرست سترگن ایک نے پتا کے ایک وچن پہ جا کے جنگل میں چلے گئے دوسرا بھائی ان کے ساتھ ون میں گیا تیسرے نے تھالی میں کھڑاؤ رکھ کے شاسن کیا آپ یہ بتائیے اورنگزیب کو جانب آپ نے اورنگزیب کا ذکر کیا آپ نے بتایا کہ اورنگزیب تو کتنا بڑا تھا اورنگزیب وہ تھا میں بتاتا ہوں ان دیش کے یوباؤں کو بھی بتاؤنا چاہیے اورنگزیب وہ تھا جس نے سکھ گروہ کے ساتھ کیا کیا وہ مجھے بتانے کیا وہ شکتہ نہیں ہے آج نہیں دلی کے چاندی توک میں سیسر گردوارا ہے جہاں پہ گروہ کی گردن ان کا سیسر نیوار دیا گیا تھا اور یہ سبت ہے جیب اکان کوئے اورنگزیب کے بیٹے اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ کے ساتھ گروہ تیک بہادر جی نے گروہ گووین سنگھ جی نے ساشن چلایا دونوں نے سمجھو دا کر کے ساشن چلایا آپ پڑھئے کیا چھوٹے چھوٹے پڑھے ایک ایک کر کے آپ اپنی بات کو چالیس سیکنڈ رکھیں پھر ایک پکشہ آپ کے پکشے ایک وقتی بولے ادھر سے بھی ایک وقتی بولے ہندوستان کا سب سے مہان ہسٹورین بشمبر نات پانڈے جو علابات کے غلط تھا وہ آگے بڑھئے غلط کیسے تھا سب سے مہان کیسے ہو گیا ہسٹورین مہان کیسے ہو گیا اس لیے مہان ہو گیا کہ وہ ایمیلے بھی تھا ایم پی بھی تھا اس کا گورنر بھی تھا اور پدہ موشن بھی تھا اس لیے مہان ہو گیا جب بھارت سرکار نے اس کو مہان گیا انہیں بھی مہان مانیں گے انہیں بھی مہان مانیں گے یہ بھی ایم پی ہے انہیں بھی مہان مانیں گے اگر یہ مہانکاری کریمے تو مہان نہیں گے ہم ان کو کہاں کریں مہان نہیں صرف حریانہ کے تین ہزار مندروں کو اورنگزیب نے جاگردی ہے اجین کے اجین کے ماکالیشن مندر کاماکیا گوہٹی کا مندر اور مطرہ کے مندر میں جو آبوشن دیئے ہیں وہ اورنگزیب نے ان کے بارے میں ایک طرف دکھا رہے ہیں ایک طرف میں اچھا مجھے بتائیے یہاں پر آپ کو کونسی اور طرف دیکھ رہی ہے اب نندی دیکھ رہی ہے وہاں پر تو ہم نے دیکھ رہی ہے اٹھار دو ساڑھ مہت نوال کشور جی وہاں پر تو ساکشیں مل رہے ہیں وہ یہ کہنے وہ ساکشیں تو ہے نہیں کمل کا فول ہندو آخرتیاں تو مسجدوں میں عام ہوتی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں کمل کا فول جو ہے ماتا لچمی کا آسن ہے یہ تو یہ کہہ دیں ہے کہ مجھد میں لچمی جی کا آبان ہوتا ہے پوزن ہوتا ہے تو اچھی بات ہے ہم مان لیں گے ساجہ سنسکرتی ہے ایک بات سنتو لے بھئیان ابھی نندی کی بات کی آپ کسی سوالے میں چلے جائیے کہیں بھی چلے جائیے نندی کا جو مکھ ہوتا ہے وہ بھگوان شبک سمکھ ہوتا ہے ایک بات جو سویم پرگٹ سویم لنگ ہوتے ہیں جو ہمارے جوتل لیں گے وہ سویم پرگٹ ہے کسی نے اسطاپت نہیں کیے باقی جگہ جو پرتشکی آتی ہے وہ پنچائت ہوتی ہے ماں گوری ہوتی ہے کارتک ہوتے ہیں گڑیس ہوتے ہیں نندی ہوتے ہیں پرنس جو سیم پرگٹ ہوتے ہیں کیلو سوالے ہوتا ہے بعد میں مورتی پرتشکی آتی ہیں اس سے سنگار گوری اترہ دور ہے نندی اتنے ساتھ 353 سال سے دیکھ رہا ہے نندی ادھری دیکھتا ہے جہاں سوالے ہوتا ہے جی 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 آپ دیکھیں ابھی انہوں نے کہا ہماری آستہ کا اتنا کھلوال کرو گیا ابھی بھی آپ لوگ تھا ابھی مغل ہو رہے ہو کہ وہاں وہ فبارہ ہے ارے آپ کو سردہ سے کہنا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے وہ آتا تھا آئی تھے لٹے رہے تھے وہ سب برو دی تھے مانے بتا کے انہوں نے ایسا کیا آپ کا سوالہ نکل آیا ہے چلو ہم گارے بارے بنا کے چلتے ہیں آپ پوجہ کرو ہم دکھاتے ہو دارتا ہمیں کوٹ کیوں جانا پڑتا ٹھیک ہے آپ کو ہمیں رکھیں گے بریک کے لیے لیکن بریک کے بعد بھی یہ بڑی چرچہ یہ بڑا سمواد یوہوں کے بیچ پہ اور سنت وقالت اور سیاست کے بیچ پہ جاری رہے گا بولنا پڑے گا بولنا پڑے گا اور اردیف غلط تھا جس نے گلوں کے سیز کھاتے وہ اردیف غلط تھا